صدر منجید ستحاد المسلمین حیدر آباد کے پارلیمنٹ کے منجید ستحاد المسلمین کے امیدوار ہے اور آپ ہر کوئی واقف ہے اور یہ علاقہ منجید ستحاد المسلمین اور بیلیشتر عصد الدین عویشی صاحب کے حواظے کوئی نیا نہیں ہے الحمدللہ مرحوم صدر عالی جنب علاج سلطان صلی اللہ علیہ وسلم عویشی صاحب کی دور اندیشی ان کی سونچ ان کی فکر کا ہی نتیجہ ہے کہ اس آس پاس کے جتنے علاقے ہیں جنب عصد الدین عویشی صاحب کی محنت سے آج ایک محلے بن چکے ہیں آج سے 20 سال پہلے استیگل کنٹا فاتیما نگر فاروق نگر مصطفیٰ نگر گلزار نگر نوک صاحب کنٹا یہ علاقے کیا تھے آج کی نوجوان میں سلطن معلوم نہیں ہوگا مگر یہاں پر جتنے بھی گزرگاں بلٹھے ہوئے ہیں آپ تمام ان سے پوچھئے کس طریقے سے پہاڑی علاقے سے الحمدللہ یہی صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرشتر عصد الدین ویسی صاحب کی دن اور رات کی محنت ہے کہ آج الحمدللہ یہ پہاڑی علاقے ایک محلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں یا اگر خون فسینہ اور محنت کر کر اگر کوئی علاقوں کو سوارے ہیں اور سجائے ہیں تو میں یہی کہوں گا جناب عصد الدین ویسی صاحب کی محنت بہتر پورا کونسنسی کے لیے خاص توڑتے رہی ہے آج الحمدللہ یہ بہتر پورا کونسنسی ایک موڈرن اور ایک موڈرن کونسنسی بن رہی ہے یہ جناب عصد الدین ویسی صاحب کی محنت ہے آج جو لوگ کہتے تھے کہ منجلس اتحاد المسلمین پرانے شہر کی جماعت ہے یہ پل کے اس پار کی جماعت ہے آج اللہ کا فضل ہے منجلس اتحاد المسلمین کی محنت ہے ہمارے بودرک خائدوں خائدین کی سوچ اور فکر ہے ان کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے اور ہمارے بودرکوں کی دعایوں کی وجہ سے آج الحمدللہ منجلس اتحاد المسلمین سارے ہنگوستان میں نمائندگی کر رہی ہے جناب عصد الدین ویسی صاحب جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہیدر آباد پارلیمنٹ کے اب تر ہمیشہ چوبیس دھنٹے آت کے اور ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں اور رہ کر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ منجلس اتحاد المسلمین کی جو پولیسی تھی منجلس اتحاد المسلمین کی جو تڑپ تھی اس تڑپ کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج الحمدللہ منجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں منجلس اتحاد المسلمین دلیتوں کی اور مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے اگر یو پی کے اندر گو رکشہ کے نام پر مہا پر مارا جاتا ہے خطل کیا جاتا ہے یو پی کے اندر بیہار کے اندر دلیتوں پہ اگر ظلم کیا جاتا ہے مدیہ پردیش کے اندر رامزادے اور حرامزادے کہنے والے جو آکر ظلم کرتے ہیں وہاں کی عوام آپ کی اور میرے صدر بیہاری شرسو دلدین ویسی صاحب کو آواز دیتے ہیں اور آواز پکارتے ہیں وہ اس لیے پکارتے ہیں کہ منجلس اتحاد المسلمین کے دل میں درد ہے منجلس اتحاد المسلمین کے دل میں طرف ہے اس لیے منجلس اتحاد المسلمین کو پکارا جاتا ہے اور منجلس اتحاد المسلمین یہ نہیں دیکھتی کہ میں اس حیدر آباد پارلیمنٹ کا پارلیمنٹرین ہوں یہ صدر منجلس اتحاد المسلمین نہیں دیکھتے ہیں جہاں سے بھی دلیت اور مسلمان پکارتے ہیں آپ کے اور میرے صدر وہاں پر پہنچ کر ان کے تکلیفوں کو سنتے ہیں اور ان کے لیے آواز پکارتے ہیں اور اتحاد کرتے ہیں یہ منجلس اتحاد المسلمین ہے آج جو منجلس اتحاد المسلمین کو قروت ملی ہے یہ کس کی وجہ سے ملی ہے یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ کی دعائوں کا اثر ہے جس طریقے سے آپ منجلس اتحاد المسلمین سے وابقتا ہے اسی وابقتا کا آج یہ مقام ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں جا کر وہاں کے عوان کی نمائندگی کر رہی ہے وہاں پر جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے ہیدر آباد کا یہی میمبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں تھائر کر نہ صرف ہیدر آباد پارلیمنٹ کے حق تک بات کرتا ہے شہر ہندوستان میں جہاں پر بھی شہروں میں ظلم ہوتا ہے وہاں کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آباد دار رہی ہے اور کام کر رہی ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے آج آپ کو اور ہم کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے یہ مجلس اتحاد المسلمین کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین سو فیصد ہیدر آباد پارلیمنٹ سے جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ برابر جیتے گی مجلس اتحاد المسلمین مگر آپ کو اور ہمان کو روشیہ رہنا ہے جو ہمارے دشونا ہے یہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کے پارٹیٹوں میں جا کر دیکھیا کس طریقے سے وہ اپنے کیمپیننگ کر کر اپنے ووٹوں کو ایک جوٹ کر رہے ہیں یہ کس کو ناکامی کرنا ہے تو آپ کو اور ہمارے کو 11 اپریل کے دن نکلنا ہے اور اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے پچھلے تین مہینے پہلے ایمیل الیکشن ہوا الحمدللہ آپ کی محبت ہی آپ کی آپ کی کا ساتھ تھا کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا امیزوار اس بہتدود برا حلقے سے بیس ہی ہزار بڑھ سے جیتا مگر پولنگ کی تے پرسنٹ نہیں صرف 49 پرسنٹ پولی ہوئی بہتدود برا حلقے میں کہ آپ ایک دن کے لیے مجلس اتحاد المسلمین جس طریقے سے اپنے خربانی دے رہی ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے جو قائدین ہیں دن رات آپ کے محلوں میں رہ کر آپ کے محلوں کے ترخی کے لیے کامہ کر رہے ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایک ورگر آپ کے گلیوں میں چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں ڈریلیش کے پانی کے پائنپ لائن کے سیور لائن کے لائٹوں کے روڑوں کے لیے راشن کاروں کے لیے شادی مبارک سکیم کے کاموں کے لیے ایک ورگر محلت کر رہا ہے دن رات آپ کے محلوں میں رہ کر آپ کو سولت پہنچانی کی کوشش کر رہا ہے اور آپ خاص طور سے الیکشن کے لیے 49% پولیل پرسنٹیج بہتدود برا کونسنسی کا بہتد آپ نے یہی گزالیش کرتا ہوں آپ کے اور میرے صدر کی مخار کی سیٹ ہے آپ کی صدر صاحب کی مخار کی سیٹ ہے اور حیدر آباد کی عمام کی مخار کی سیٹ ہے اگر آپ اپنا ایک کے ایک ووٹ استعمال کریے کم تو کم حیدر آباد پارلیمنٹ کے لیے آپ 90% سے زیادہ بولنگ جب کریں گے تو عالم تلیلہ آپ کے اور میرے صدر انشاءاللہ تعالی 2-3 لاکھ ووڑ سے جیت کر انشاءاللہ تعالی ہیدر آباد کی فالیمنٹ سیٹ جیتیں گے آپ کو اور ہمارے کو 14% بڑھانا ہے خاص طور سے 11 اپریل کے دن الیکشن ہے ڈھوپ رہے گی لو رہے گی 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اپنے مجید سے 14 مسلمین کے لیے پولنگ بود کو نہیں جا سکتے آپ مردانہ تو جائے گا بس آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی رہے گی آپ اپنے اپنے محلوں کے در اپنے خواسین کو لے کر نکلیے 15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے جتنے بھی یہاں عوام پٹے میں بہت دن پورا کونسنسی کے میں وہ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج جو پولنگ بودہ بہت دن پورا کونسنسی میں بنے ہیں کتنی دور پہ بنے ہیں اگر آپ پائدل جائیں گے تو 10 منٹ 5 منٹ 3 منٹ کے راستے پہ ہے جب آئیسا بھی یہاں سے نکل کر 3 کلو میٹر جا رہے ہیں 2 کلو میٹر جا کر آگوٹ ڈال رہے ہیں یہ بستی کا پولنگ بودہ ادھر رہتا ہے ادھر کیا پولنگ بودہ ادھر رہتا ہے باجد باجد پولنگ بودہ اپنے گھروں سے نکلیے اور مجید سے تیادل مسلمین کے ہاتھ میں اگوٹ ڈالیے مجید سے تیادل مسلمین کا نشان پتن ہے اور بھاریت سیجے سے مجید سے تیادل مسلمین کو کاروی اپ کیجئے شکریہ